بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے اٹک سے ایک مجھے وائس میسج موصل ہوا اور پھر اس کو رات کو پھر ایک آیا تو میں اس وقت سونے لگا تھا تو میں نے لکھ دیا سوری سلیپنگ لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ سوال کیا تھا اور میں نے ان کو پرامپلی کو جواب دیا یا نہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بھی بتا دیتے ہیں اٹک صاحب طپل ہم اسے کہتے ہیں جو گائے گرمی کر جاتی ہیں جسم پہ بڑے بڑے بال ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم میں چربی نہیں رہتی تو وہ گرمی گرمی کی وجہ سے اس کے موہ سے رالے ٹپکتے ہیں گرمی کی وجہ سے نہیں اس کو رالے ٹپکتے ہیں اس کے لیے دی ورمین کریں اس کی دی ورمین کریں تھندر کے ساتھ تھندر زیادہ بہتر ہے اور اس کو گرمی سے بچانے کے لیے شربت شکر کا شربت بنا کے اس کے اندر ستو ملا کے وہ پلائیں اس کو یا کچھی لسی پلاتے رہیں کچھی لسی بنا دیں اور اگر پیسے جائے جیب اجازت دیں تو گلکوز پانی میں ملا کے وہ پلائیں گلکوز کے روزانہ پانی میں گھول کے وہ پلائیں شکریہ ڈاکٹر صاحب اچھا یہ دعاوں میں یاد رکھیں میں دعا بھی کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ سب کو ایڈوانس ہی دوبارے اور پوری اٹک کو اور دعا کروں گا آپ کی گائے یہ جو گرمی منا رہی ہے یہ ٹھیک ہو جائے اور جب اس کے لیے ستو بنائیں گے تو خود بھی پی لیا کریں یہ اچھی چیز ہے اور کچھی لسی پیا کریں آج کل عام تو بے شمار عام ہے میں خود بڑے عام کھا رہا ہوں اور کچھی لسی بھی بیتا رہتا ہوں ٹھیک ہے پی مالا